روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت قومسی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تاکی محدود ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے کہ بہت بندہ ٹٹڈوئی پکھا ہے باقی سب کچھ جاری ہو ساری ہے نہیں ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو ہم تو اسے اس روزے کے طلب گار ہیں ہم تو اسے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو ہم تو اسے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو تیرے پیر اس طرف چل کے جائے نہ جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے مدد کی تیرے ہاتھ وہ کام کرے ہی نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے بنا دیا تیری زبان سے وہ جملہ وہ فکرہ وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں تیری آنکھیں وہ منظر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تُو دیکھے تیرا کان وہ بات وہ الفاظ وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں تیرا دل وہ چیز چاہے نہ مانگے نہ جو میں اور میرا محبوب نہیں چاہتا تیرا دماغ وہ سوچے نہ جو ہم چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہم تو وہ بھلا روزہ چاہتے ہیں ہم تو تیسے وہ روزہ مانگ رہے ہیں لیکن تیرا روزہ صرف پیٹ تک کی ہے باقی طرح روزہ کدھر ہے کبھی تُو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے کبھی تُو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے کبھی تُو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے اگر تُو ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا کیا تُجھے یہ نظر نہیں آیا اگر تُو ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا ذکر کر کے گزار تھا اگر تُو ٹائم پاس کرنا تھا وہ میرے سونے پہ درود پڑھ دیتا تُجھے وہ نہیں یاد آیا تُو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے ہیں کیا یہ وقت تتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے آنکھوں کا روزہ نہیں ہے کانوں کا روزہ نہیں ہے زبان کا روزہ نہیں ہے تو چلے ایک دفعہ روزہ رکھ کے تو دیکھ جس طرح کا روزہ انہوں نے کہا ہوا ہے پھر دیکھ عدر جی بڑی بڑی عبادات ہیں ہر عبادت کے لیے عدر سوا کتابوں میں لکھا پڑا ہے واحد روزہ ہے جس کے لیے کہا گیا روزہ میرے بھی ہے وانا آج بھی بھی ہی اس کی جذا بھی میں ہی گوں گا لکھا پڑا ہے یہ نفر پڑو گے اتنا سواب عمرہ کرو گے اتنا سواب آج کرو گے اتنا سواب یہ کرو گے یہ ہوگا وہ کرو گے وہ ہوگا لیکن جب باری آئی روزہ کی تو کہا اس سومو لی کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے یہ نہیں کہ بندے کے پاس ہے کچھ نہیں تو بندہ بھوکا ہے بندے کی فریج میں سمان ہے بندے کی جیب میں پیسے ہیں بندے کے گھر میں کھانے کا سارا سامان پڑ آس سومو لی ہونے کے باوجود میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے تو پھر اگر یہ میرے لیے بھوکا ہے وہ آنا آج بھی اس کا سواب بھی پھر میں ہی دوں گا اس کو بندہ میرے لیے بندہ گناہوں سے میرے لیے یہ کہہ کہ یہ گناہ چھوڑ رہا ہے نہیں ہو میرا روزہ ہے یہ بری بات اس لیے نہیں اپنی زبان سے نکال رہا نہیں میرا روزہ ہے یہ برے منظر اس لیے نہیں دیکھ رہا نہیں میرا روزہ ہے یہ بری باتیں اس لیے نہیں سن رہا میرا روزہ ہے بندہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے وہ آنا آج بھی پھر اس کا جزا اس کا سواب بھی میں ہی دوں گا اس لیے میرے دوستو صرف پیٹ تک نہ رو پتہ لگے روزہ ہے پتہ لگے اس کا روزہ ہے پتہ لگے اس کا روزہ ہے اللہ کی قسم میں اسے لیے تو کہا گیا جو روزہ دار ہے حضرت جی اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کرم نہیں کرم ہے اللہ یہ ایک بزرگ گزریں ہیں حضرت سیدن ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی قربان جاؤں جی ان کے روزہ اسی تیر سے اس طرح دے روزہ دار بھی دیکھے کہ مبدالعی رحمت اللہ تعالی کہیں بار ایک ٹک بسکوٹ ایک پانی دا گلاس سہری ایک ٹک بسکوٹ دے ایک پانی دا گلاس افتاری ہے ہم نے تو ایسے ایسے روزہ دار دی ہم نے تو ایسے ایسے روزہ دار دیا حضرت سیدن اور میں آپ سب حباب سے گزا پتر افتاری کرنا ہے ہم بہت دیان کرو جس کے ہاں افتاری کے لیے جا رہے ہیں پہلے دیکھو اس کا مال پاگ ہے کہ نہیں ہمیں پتر چاند لکموں کے لیے اپنی سارے دن کی بھوک اور روزہ دایا نہ کروائے کہنا اس کو نہیں ہے ادھر ادھر کا ہے چیک کرو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے اور حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ ادھر کو بزرگ تھے یہ دبورجی والی سیٹ پہ جناب اللہ کے ولی تھے کہیں نہیں جاتے تھے کسی کا نہیں کھا دے تھے داتریاں شاتریاں چھوڑیاں چھوڑیاں لانیاں جڑے چار پیسے کٹھے ہوں نے ادھر ادھر حقیم صاحب فرماتے ہیں حضرت کا کچھ بڑا لادلہ سا مرید تھا اس نے نا اس کا نکاح آگیا اس نے پہلے نکاح کے لیے زد کی فرمائے نہیں میں نہیں پھر حضرت اس نے ولیمے کے لیے زد کی اور ولیمے پہ اس نے آگے سے یہ بات سنا دی حضرت ولیمہ تو سنت ہے جب سنت کا نام آیا تو پھر بابا جی رہ گئے کہا چھا لسیاں آنگے لیکن کھانا نہیں کچھ اس نے دل میں کہا آتے جاؤ خواہ میں عبداللہ کھا وہ حضرت آگئے ولیمے کی شرکت کے لیے اس نے سامنے لیا اللہ کے کھانا رکھا حضرت نے نہیں کھایا کوئی آخر حضرت جی سارے زدی پہ گئے اور زردے کے لیے حضرت کو منع لیا حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مابیور علی تھوڑے جو چھوڑ چکے تو نے دبایا تو چھوڑا جو نہیں ہوں برانا گئے آپ نے آگے سے رو کے فرمایا تانت زردہ لبد آئے لیکن جو مجھے اللہ نے نگاہ تاکی ہے مجھے تو خون ادھر آ رہا ہے اور خون شریعت محمدی میں حرام ہے ایک کسی نے چھوڑتی نہیں پی بولتی ہے اٹھ کے گا رہا ہوئے اور انگلو کنڈی مار لی اس دن نہیں گئے ہمارے ڈرکے بھئی ہم سے گلتی ہوئی ایک اللہ کا دوست تھا ہم نے کس طرف اس کو لگایا کوئی نہیں پڑیا بھڑیا رات میں مارے ڈرکے چلو سیرے جاگے کوئی باب دیوں کو مارے تلافی کارلانے اور دن لوگ گئے حضرت نے دروازہ ہی نہیں کھولے لوگوں نے باگ بڑا دروازہ کھڑکایا باہر سے آوازیں حضرت معافی دے دیو نہ کرو ایسران تھا ہم اللہ چل رہا ترسول انہوں نے کہی شاید اس سے نہ باب دیوڑی دروازہ نہیں کھول جب دروازہ ہی نہیں کھولا لوگوں نے پھر کافی دیر بعد دروازہ توڑا اور جب اندر گئی تو بابا جی شہیر ہو جو گی تھی بڑا پتر تیان بڑا درجہ تیان سامبو اپنے ٹیٹروں میں اور گندہ لوگوں کو مانا کھاؤ اے سوچ کے درجہ چوکے لوگوں آپ پہ جاؤ کے انشاءاللہ جنہاں ہوں گے بڑا پتر تیان اہمی چار بھرکیں کروں کھالی پتر یہ اہمی افطاری نہ گل نہ کھو بات ہے پتر پتہ ہے روزہ تو جائے گا ہی جائے گا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک حرام کا لکمہ اندر جانے اور چالیس دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانے ہے چالیس دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانے ہے بڑا دیان